یہ ہر طرح کے نمونیاں کو حتی کہ کرونا کا نمونیاں بھی جو نمونیاں کی قسم ہیں اس کو بھی اتارتا ہے خاص کر سردی کے موسم میں کے لیے بڑا جادو اثر علاج ہے اور خاص کر بچوں کے لیے نمونیاں اور اس کی تمام علامات کا خاتمہ کر کے اسموزی اور جان لیوہ مرز کی جڑے کار دیتا ہے سانس بحال کر دیتا ہے پھے پڑے تندرس کر دیتا ہے دم گھٹنا ختم ہو جاتا ہے سانس نہ آنا جیسی تمام تقلیفیں اور پریشانیوں کو مٹا کر بہت جلد مریض کو اپنے پیروں پر کھڑ کر دیتا ہے خاص کر بچوں کے لیے تو یہ نعمت خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے چینل حکیم لادلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہو میرا عزم آسان سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والا نسخہ ناظرین کرنا جو موضوع ہے جو علاج ہے وہ ہے نمونیاں اسے چسٹ ریفریکشن بھی کہایا جاتا ہے کسی بھی قسم کا نمونیاں ہو بچوں کا نمونیاں ہو بڑوں کا نمونیاں ہو عورتوں کا نمونیاں ہو چاہے ایک مہینے کے بچے کا نمونیاں ہو تیز بادہ نسخہ ہے ناظرین کرنا جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکیں اور لازمی طور پر ہمیں اپنے کمنٹ کا اظہار بھی گیا کریں ناظرین کرنا چسٹ ریفریکشن ناظرین کا پکا توڑ نمونیاں چند دنوں میں مریض شفایا اچھا اس کے اجزاء پہلے نوٹ فرمالیں مر مکی یہ قسم کا گوند ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے دس گرام سوہاگا آپ نے لینا ہے دس گرام مصبر یا مصبر بھی کہتے ہیں یہ بیس گرام لینا ہے کندے سیا کالا گڑ یہ آپ نے لینا ہے پینتالیس گرام گڑ کو چھوڑ کے تمام بوٹیوں کو بہت باریک پیٹ لیں جتنا باریک پیسیں گے اس وقت اچھا ریزرٹ آئے گا تو آپ نے تمام بوٹی کو کوٹ لیا اور آپ اپنے کرنا یہ گڑ میں ڈالنا ہے اور اسے کوٹنا ہے اچھے طریقے سے کوٹنا ہے اس لیے کہ تمام چیزوں سے مل جائیں کیونکہ گڑ چوکلیٹ کی طرح نرم ہوگا کوشش کریں کہ نرم گڑ رکھیں اور اس کو چی طرح کوٹیں اتنا کوٹیں کہ تمام بوٹی ہیں گڑ کے اندر یقجان ہو جائیں اب ناظرین کرام کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس کو گڑ کو تمام چیزوں کو سمال کے رکھ لیں اب اس کی ترقیب استعمال جو ہے نا وہ نوٹ فرما لیں استعمال کس طرح سے کرنا ہے کرنا یہ ایک مہینے کے بچے کو باجرے کے برابر گولی بنا کے دینی ہے دن میں تین دفعہ صبح دوپیر شام اگر بچہ تین ماہ سے لے کے پانچ سال تک ہو تو دانہ گندم گندم کا دانہ جوتا ہے نا گیوں کا دانہ اس کے برابر گولی بنا کے دینی ہے دن میں تین دفعہ صبح صبح دوپیر شام اگر بڑے افراد ہوں جوان ہوں عورتوں مردوں یا بچے ہوں چھ سال سات سال آٹھ سال دس سال کے تو انہیں چنے کے برابر جو چنہ ہوتا ہے کاملی چنہ اس کے برابر گولی دینی ہے صبح دوپیر شام دن میں تین بار اور یہ دینی ہے گرم پانی سے تا حصول شفا تو انشاءاللہ بہترین کام کرتا ہے اس کے فوائد بے شمار ہیں اللہ آپ کے کرموں سے جو ہے پہلی خوراک جو ہے ناظرین کرام یہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے اور صرف تین دن سے پانچ دن کے علاج سے جو ہے نا مریض مکمل شفایاب ہو جاتا ہے شدید مرض اگر ہو تو اس کا استعمال تا حصول شفا بھی کر سکتے ہیں نمونیاں اور اس کی تمام علامات کا خاتمہ کر کے اسموزی اور جان لیوہ مرض کی جڑے کار دیتا ہے سانس بحال کر دیتا ہے فیپڑے تندروس کر دیتا ہے دم گھٹنا ختم ہو جاتا ہے سانس نہ آنا جیسی تمام تکلیفیں اور پریشانیوں کو مٹا کر بہت جلد مریض کو اپنے پیروں پر کھڑ کر دیتا ہے خاص کر بچوں کے لیے تو یہ نیمت خداوندی ہے ناظرین کرام مریض کو اس دوران قبض نہ ہونے دیں جو قبض ہوتا ہے تو بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اگر مریض کو قبض ہو تو قبض کروڑنے کی کوشش کریں اور ویسے یہ دوا جو ہے یہ قبض نہیں ہونے دیتی ہے تو اگر دوا کی کھانے سے دن میں ایک دو یا تین نرم پخانے ہوئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اسے رکنے کی کوشش پہ نہ کریں کیونکہ نمونیاں جتنا بھی گند ہے نہ مواد ہے وہ تمام چیز جو ہے والغام ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ پخانے کے راستہ ہی نکلتا ہے تو اسے نکلنے دیں تاکہ مریض جلدی شفایاب ہو اگر بہت زیادہ دس لگ جائیں جیسے آٹھ دس قسم کے دس آج تک کسی سے ہوا رہی ہے مثال میں تم جارہا ہوں آپ کو ہزے مات قدم کے طور پر اگر ایسا ہوتا تک دس کو رکنے کی کوشش کریں والا دو تین اگر پخانے کھلے دس تو نہیں آتا ہے کھلا پخان آتا ہے نرم تو اسے رکنے کی کوشش نہ کریں تاکہ تمام جتنا بھی گند ہے جسم سے باہر نکل جائے یہ ہر طرح کے نمونیاں کو حتیٰ کہ کرونا کا نمونیاں جو نمونیاں کی قسم ہیں اس کو بھی اتارتا ہے خاص کر سردی کے موسم میں کے لیے بڑا جادو اثر علاج ہے اور خاص کر بچوں کے لیے اسے بڑے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں تیز بادہ نسخہ ہے مختصر چیزوں پر کام کرتا ہے بے شمار لوگ جو ہیں اللہ کے کرم سے میند سے شفایہ ہوتے دیکھیں تو نائز کرام جس طرح میں کہا کرتا ہوں نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں پشرت زندگی آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ